بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خاتم النبی السلام علیکم سٹوڈنٹس لیسن نمبر 3 جب آپ درافٹ بناتے ہیں آپ کو پتا ہے آپ بسنس لیکٹر پائے رہے ہیں بسنس جوب اپلیکیشن کیسے آپ اپلائے کرتے ہیں ریزیوم سی وی کے بارے میں ہم نے کچھ اپنے لاس پارٹ میں پڑھا اب ہم اس کا درافٹ کیسے پریپیر کرتے ہیں آپ جب کمیونکیشن کے لئے جانے کے لئے آپ اپنا درافٹ بنا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کیا وہاں جا کے بولنا ہے انٹرویور کے سامنے تو کیا کریں گے آپ اپنے پلانز کو نوٹس کو آٹلینز کو آئیڈیاز کو کمیونکیشن میں گیتر کریں گے فار یو ریزیوم ساتھ آپ کی کریئیٹ رہت ورک آپ کی کمیونکیشن میں رہتے ہوئے آپ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کمپنی کو یا اس ایکزیکٹیف کیونکہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو جب آپ ریزیوم بنائیں گے ہم نے پڑھا نا اس کو وائٹ پیپر میں یا کچھ بلو کلر میں یا کچھ ایک دو کلر اللاؤٹ تھے وہ ہم نے پڑھے اب مجھے نہیں ایکزیکٹلی وہ یاد تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو صرف ڈرافٹ یہ نہیں بتانا کہ آپ پروز اس میں لکھ دیں کیسے یہ باتی در یہ باتی در ہم نے پڑھنا تھا ارگنائز طریقے سے رول مینل میں ہم نے لکھنا ہے تو وہ اس کے علاوہ آپ کو ویجوال اپیرنس پر اچھی کرنی ہے یعنی کہ آپ دیکھنے میں ایسا اچھا نظر آ رہا ہو اس کی جو رائٹنگ ہو وہ آپ ایسی سیلیکٹ کریں جو اپیلنگ ہو جو انٹرسٹنگ ہو اٹریکٹیو اس کا ڈیزائن ایسا ہو ڈرافٹ کا جو اس کو آپ کی طرف اٹریکٹ کریں ریڈر کو یا آپ کے انٹرویو کو جو آپ نے پڑھا تھا اس کو مائنڈ میں رکھنے اپنے پوز لکھتے ہوئے رمیمبر در جو پوز is to انیبل دوس پرسن to locate the answer to their question ریٹنگ تو جو کہ آپ پروز میں آرریڈی وہ چیزیں لکھنے پروز یعنی کہ جو آپ نے دیکھ ہے ریزیوم میں پروز یعنی کہ جو ریزیوم کے سینٹنس ریزیوم کے چیزیں جو آپ نے سینٹنس لکھا ہے وہ چیزیں ایسی ہوں کہ اس بندے کے پڑھنے والے کے جو مائنڈ میں آپ کے ریلیٹی questions اٹھے ہیں وہ خود ہی پروز آنسر دیتا آپ کے ریزیوم کے پروز خود ہی پروز آنسر کرتے ہوں جو پروفیشنل ابجیکٹیوز آر سٹیٹمنٹ وچ آر ون آر سٹیٹمنٹ سوری آر سینٹنس لانگ آر یوزی جینرل یوزی جینرل انف ریٹر کو سینٹ دیم کہ آپ پروفیشنل ابجیکٹیوز آپ کو پتہ اوڈ جو مین چیز آپ کی ریزیوم کی اس کو اپنے ایک یا دو سینٹنس سے زیادہ نہیں لکھنا اور وہ لانگ اتنے ہو کہ ریٹر ان کو سینٹ دیم بداؤ الٹرنیشن ٹو میک پروسپیکٹ امپلائیرز کہ وہ امپلائیرز کو سینٹ کر سکے کہ ایک بندہ ہے اس کا ایک ریٹیریا یا اس کے ابجیکٹیوز ہیں تو کیا یہ ہمارے لئے فروٹفل یا ہمارے جی کلاث منفیچٹنگ جونٹ وہ کہہ رہا کہ آپ کنفینشن کو فالو کرتے ہیں اور آپ یہ نہیں بات کرتے کہ آپ ظاہری بات نہیں کرتے اپنے ریزوب میں کہ میں اس میں ایک ارگنیزیشن کا نام ہے آدم جی کلاث منفیچٹنگ کمپنی ہے کہ اس میں کام کرنا چاہتا ہوں آپ نے جنرل کر دیا کہ میڈ سائز کلاث منفیچرنگ یونٹ ہے ایک درمیانی سائز کپڑے بنانے والی کمپنی اس میں کام کرنا چاہتا ہوں اس میں پروسس کنٹرول کا کام کرنا چاہتا ہوں پروسس کنٹرول آپ اس کمپنی پروسس کنٹرول میں کرنا چاہتا ہوں یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے اس میں بتایا تو آپ نے کام کرنا چاہتا ہوں کلاث منفیچرنگ کمپنی میں یونٹ میں تو اس میں آپ نے اس کو سپیسیفائی کر دیا جس میں آپ لے گئی لیکن یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے تو اس سے کیا لیکن اگر آپ سپیسیفائی کر دیں گے اپنے اجیکٹیو کو کمپنی کا نام لکھ دیں گے تو پھر آپ صرف اس نام والی کمپنی کو سنڈ کر پائیں گے اس لئے آپ زیادہ جنرل رہیں سپیسیفائی نہ ہو پوفیشنل اوپجیکٹیو جو سٹیٹ پوفیشنل اوپجیکٹیو آنسر ایڈورٹائزنگ اور اکسٹومڈ ٹو سینگ ہائیلی انکنونیشنل ریزیوم پہائپس پرنچیڈ اوپنک پیپر وہ کہہ رہے کہ آپ کے یہ آنسر آپ کے ریزیوم میں ہونا چاہیے اور یہ ہم نے بات بتائی آپ کو ایک لات منفیکٹن یونٹ آپ نے بات کر لی اب وہ کہہ رہا کہ دوسری جو ایک یونٹ جہاں لوگ ایڈورٹائزنگ اور اکسٹومائز ٹو سیکنگ ہائیلی انکنونیشنل ریزیوم کہ جو اور یونٹ یعنی جو ایڈورٹائزنگ پہ کام کرتے ہیں جو اکسٹومائز کرتے ہیں اپنے کسٹومائز کو جو ایسے یونٹ ہیں یعنی جو دوسری کمپنیز ہیں ان میں آپ انکنونیشنل ریزیوم بھی جمع کروا سکتے ہیں یعنی سبمیٹ کروا سکتے ہیں پنگ کلر کا ریزیوم مطلب وہی بات آگی کہ آپ کو کمپنی اس ارگنیز سرکمسٹانسیز دیکھنے ہے کہ آپ کو اس کی کنونیشن کے بارے میں پتا اگر انکنونیشنل کمپنی ہے تو آپ انکنونیشنل ریزیوم بہاں سبمیٹ کروا دیں لیکن اگر ایک کمپنی ہے تو آپ کو دیفنیٹ اسی مینر میں پرپیشنل رہتے ہوئے ایک کنونیشنل ریزیوم سبمیٹ کرانا پڑے گا آپ دہ سار اپنے ریزیوم لکھ رکھ لیں جو ان سی فیل میں آپ نے اپلائے کرنا ہے اس کا اپنی ریزیوم ساری جگہوں پہ چلائیں اس کمپنی کے اس کیا اس کو کہتے ہیں کرائیٹیریا جو انہوں نے آپ سے ریکوائر کیا اس کو سیکھ کرتے 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 وے آپ اپنا اپنا ازیوم پریپیئر کریں کونس کیا چیلنج فیس بائی رائٹنگ جو پروفیشنل ابجیکٹیز is to بی نائیدر to جنرل nor to سپیسیفک کہ آپ کا جو پروفیشنل ابجیکٹیو نہ تو زیادہ جنرل نہ زیادہ سپیسیفک ہو پروفیشنل پڑھ لیا تو ایسا اپنی اپنی پروفیشنل ابجیکٹیو جو پروپر بیلنس سنٹ سیم ریزیوم کمپنیز 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 رییڈر کنسی در جو وانٹ کمپنیز بیلنس جو اگر اگر آپ کا پروپر سنٹ ہو جائے اگر آپ ایک ریزیوم ساری کمپنیز میں سنٹ کریں گے اوپر بتایا آپ کو زیادہ جگہ جو جو پر پروپیر کر لیں اگر ایک ساری جگہ پر سنٹ کریں گے تو آپ کا دیفینیٹل پروپر جو ہو جائے گا دیسٹوائی ہو جائے گا نیکس ایڈوکیشن جب اپنے ریزیوم میں آپ اپنے ایڈوکیشن کی بات کر رہے تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ پروپیر 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 آپ کو یہ ایویڈنس دینا ہے کہ آپ اس جب کابل ہیں آپ اچھی طرح آپ پروپیر پروپیر سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ اپ کالیج دیگری اور دیٹ آف گریجویشن آپ کالیج دیگری زیادہ بیسک لیول کی ہے پریورٹی کالیج دیگری جاتی ہے آپ کو کالیج کا نیم لکھنا ہے ڈگری لکھ اور گری گری بش اپنی جو چیز جس کو ڈیزائر کر رہا ہے وہ آسانی سے فائند کر سکے remember if your grades are good mention them if you have any academic honor mention them یعنی کہ اگر کوئی academic level پر کوئی اپنی competition جیتا ہے speech competition کوئی اپنے اور honor آپ کے پاس آپ اس کو mention کریں اگر marks آپ کے اچھے ہیں a plus grade ہے تو ضرور mention کریں if you have any specialized academic experience such as co-assignment or internship describe it اگر آپ نے internship کی ہوئی ہے یا کسی گروپ میں کمپنی میں کوئی co-assignment perform کی وہ بھی سب کچھ آپ اس میں mention کریں یعنی کہ آپ کی جو success stories success stories تو پوری نہیں لیکن ان کو آپ ضرور mention کریں اپنے resume اس کا اچھا impact پڑے گا example دیکھ لیتے ہیں by looking at roman roman and sharon's resume you can see how three very different people have elaborated on the way their education qualify them for the job they want اب یہ ریمون کا اور شیرون کا ان لوگوں کے ہمری resume نیچے ہمارے پاس دی ہیں ہم دیکھنے لگے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اے تین طرح سے انہوں نے کیسے ایک ہی مطلب job کے لیے apply کیا لیکن کس طرح انہوں نے differently خود کی اپنے qualification education اس کو ڈسکرائب کیا ہے roman for example describe his honors in a separate section نیچے ہمری resume دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا they are by making them more prominent than they would have been under the simple heading of education دیکھ لیتے ہیں ہم نے رومن نے کیا کیا ہے رومن پی روز کی ہمارے پاس resume ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک منٹ سیٹ آؤٹ کریں اس کو ٹھیک ہے اوپر دیکھیں اس کا نام ہے رومن پی روز نیچے سکسٹین ہنری سٹریٹ اس کا ایڈریس ہے بروکلین نیو جورک ڈیز اس کا فون نمبر ہے اور اس کا یہ ہوم ایڈریس i think یہ اس کا نمبر ہے اور یہ اس کا ہوم نمبر ہے کچھ ایسے ہی ہوگا پروفیشنل ابجیکٹیو پہلے دیکھیں اس نے اپنے لکھے ہیں پروفیشنل اس کا ابجیکٹیو کیا ہے اپلائے کرنے کا پروفیشنل ابجیکٹیو اس کا کیا ہے a position as a system analyst where i can use my knowledge of computer science and business to develop customized system for financial institution وہ کہہ رہا ہے position as a system analyst کہ system analyst کی ایک جواب خالی ہے اس organization میں جو اس نے اپلائے کیا ہے وہ کہتا ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں جہاں میں اپنا computer science اور business کا کیونکہ مجھے knowledge اچھا ہے میں اپنے اس knowledge کو utilize کر سکوں customized system for financial institution کہ اس institution کے finance میں مدد کرنے کے لئے میں اپنے knowledge کو utilize کر سکوں اس میں مجھے جو system analyst کی جواب ہے وہ مجھے دی جائے یہ اس نے اپنا objective بتا دیا ٹھیک ہے simply دیکھیں اور ہے بھی جنرل سا education اب اس نے اپنے بتائے نیو یارک یونیورسٹری بی ایس ان کمپیوٹر سائنسز اس نے ہی یونیورسٹری سے بی ایس کمپیوٹر سائنسز میں کیا ہے December 19 اس کا 3.4 ہے overall اور 3.7 ہے ان مجھے یعنی کہ جو مجھے سبجیکٹ ہیں کمپیوٹر لیٹل اس میں اس کا 3.7 جی پی ہے اور اس کا 3.4 جی پی ہے جی پی اس کا اچھا ہے آپ کا بھی سیکنڈ سمیسٹر آپ کو اتنا جی پی سسٹم کا ایڈونٹ نو پتا ہو یا نا لیکن اب سن لیں 3 پلس جو جی پی ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے مطلب ٹوٹل فورٹ جی پی ہوتا ہے ابھی آپ کا فرس میسٹر کا ریزٹ نہیں آیا تو جب آئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا جی پی اسکور گیا 3 پلس جی پی اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ تو 3 پلس ہے اچھا جی پی اس نے اس نے منشن کر دی ہے وہ جو میجر سبجیکٹ ہیں جس میں اس کو جاب کرنے ہیں اس نے اس کا خاص طور پر مینشن کیا اس کا زیادہ اچھا 3.7 ہے اور اس نے اپنی ایڈوکیشن بتائی کہ کمپیوٹر کلاسیز انکلیوڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ اینڈ ایکسپرٹ سسٹم کمپیوٹر سیکیورٹی ڈیٹا کمیونکیشن ڈیٹرمنیسٹک سسٹم سٹوسیسٹک سسٹم ڈیزائن پتہ نہیں کیا لکھا یہ رائٹنگ بھی ایسی سی ہے تھوڑی خیر یہ کمپیوٹر کی ساری جو مہارتیں ہیں اس نے اپنے لکھ دیا یا یہ کورسیز ہیں کمپیوٹر کے اس کو جس جس فیلڈ میں مہارت تھی وہ اپنے سارا لکھ دیا اپنی فیلڈ کریوٹ لیٹنگ دوسرے بزنس کلاسیز انکلوڈ اکاؤنٹنگ، بینکنگ، فائننس، ایکانومک، بزنس لا اب بزنس کی بھی یہ والی فیلڈز جن میں اس کو مہارت حاصل ہے اس نے لکھ دیا بزنس داب، بزنس اکاؤنٹنگ، یہ سارا کچھ اس پر وہ ماسٹر ہے اس نے وہ مینسن کر دیا ورک فل ٹائم وائل کمپلیٹنگ لاسٹ آف آف کنزیوم ورک وہ کہہ رہا ہے کہ آف آف کورس ورک آئی تنگ لکھا ہے وہ کہتا ہے فل ٹائم وہ کام کرے گا کمپلیٹنگ لاسٹ آف آف کورس ورک کہ آف جو ورک کے لاسٹ جو مطلب آئی تنگ اس میں وہ اس نے بتایا کہ جو آپ کا لاسٹ پہلے کام چاہ رہا ہے اس کو بھی کمپلیٹ کرے گا اور پھر آگے بھی وہ فل ٹائم جوب کرے گا نیکسٹ آ آنرز آنرز میں اس نے کیا کیا کہ ڈینز لسٹ 3 ٹائمز گولڈن کی نیشنل آنرز سوسائیٹی گولڈن کی نیشنل آنرز سوسائیٹی کا وہ ممبر رہا ہوگا وہ یہ کوئی پرائز ہوگا یا کچھ بھی اس نے جو ون کیا یعنی کہ اس کا آنر ہے اس کی کوئی وقار کوئی عزت کے لئے اس کی جو ڈگری ہے وہ اس نے یہاں مینشن کر دیا ہے ریلیٹڈ ورک ایکسپیئینس مائلر ہیلٹھ سپیس نیو یارک سیٹی نائنٹی ایٹی ایڈ پریزنٹ یہ کافی نہ مجھے پرابلم ہو رہی اس کو پڑھنے میں ایک میریٹ اس کو زیادہ بول کرتے ہیں سوری فار ڈسٹرونگ یوں لیکن یہ ٹیکسٹ ایسا ہے کہ مجھے ایزی لئے ریڈی بل نہیں ہے ہیلپ کنورٹ جو نیو کمپیوٹر آئیز اکاؤنٹنگ سسٹم یہ اس نے اپنا جواب ایکسپیئینس بتا رہے کے پہلے اس نے یہاں یہاں کام کیا اور یہاں کام کی ہیں اس نے کیا سرڈ آن فور پرسنٹ ٹیم ڈیوزر ڈاکومنٹیشن فر نیو سسٹم یہاں وہ ایک چار میمبر کی جو ٹیم تھی اس میں وہ کام کرتا تھا وہ ٹیم کیا کرتی تھی ڈاکومنٹیشن کرتی تھی نیو سسٹم کے لئے ٹرینڈ نیو امپلائیز جو آنے والی امپلائیز ہوتے تھے وہ ان کو ٹرینڈ کرتا تھا یہ کام اس نے پہلے کیا ہے یہ اس کے ایکسپیئینس ہے جو وہ بتا رہا ہے ارنڈ امپلائی آف دا منتھ آوارڈ وائز تو اس نے اپلائی آف دا منتھ کا بھی آوارڈ جو ہے وہ دو بر جیتا ہے یعنی کہ جو سب سے اچھا امپلائی ہے پورے مہینے میں اس کا آوارڈ بھی اس نے دو بر جیتا ہے اب ریفرنس بتا رہا ہے کہ پروفیسر مائلڈ ڈو بریک یہ جو پروفیسر ہیں اس نے اس کی ڈگریز جو ان کو کیا ہوگا اٹسٹ کیا ہوگا یعنی کہ ان کے ریفرنس سے وہ آیا ہے یہ پروفیسر ہائیلی پروفیسر یعنی کہ ہائیلی کیا کہلیں کوالیفائیڈ پروفیسر ہوں گے وہاں نیو یورک میں جن کا انہوں نے اس نے ریفرنس دیا کہ انہوں نے میری ڈگری کو اٹسٹ کیا ہے آپ دیکھ لیں اس کا یہ مطلب ہے کہ میں کوالیفائیڈ ہوں تب ہی اتنے جو اچھے پروفیسر ہیں انہوں نے مجھے کیا ہوئے پاس آٹ کیا یا انہوں نے میری ڈگریز کو اٹسٹ کیا ان کو پروفیسر ہیں ساتھ ان کا یہ اڈریس لکھا ہے ان کو فون نمبر ہے اور کچھ ایسا ہی ہے اپنے ریفرنس اس نے بتائے میں ہیں ہوپسو بچو آپ کو اوپر والا ریزیوم سمجھ آیا ہوگا اب ایک اور ریزیوم دیکھتے ہیں شیرون پولوک پولوک کا ریزیوم اس نے کالوم میں لکھا ہوا تھا اس نے دیکھے سیمپل طریقے سے لکھا ہوا یہ ڈیفرنٹ طریقے ہیں ریزیوم لکھنے کے آپ کو جو اپیلیں لگیں اس اخواست طور پر جو آپ کے اگنیزیشن جہاں آپ نے اپلائے کیا ہے وہ جو ڈیمانڈ کرے آپ ویسا بنائیں یہ آپ کو ویسی مثالیں دے کے مختلف سمجھایا جا رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے سائنمنٹ پہ آئے گی آپ اپنا ریزیوم بنائیں خود سے خیر بنائیں گے اس وقت انشاءاللہ اوکی اوبجیکٹیو اس کا کیا ہے کہ اوپوزیشن ایز کوپریٹ مینیجر اف ڈریلنگ اوپریشن فار ان انٹرنیشنل آئل کمپنی انٹرنیشنل آئل کمپنی میں اس نے ایک کوپریٹ مینیجر کے طور پر ڈریلنگ اوپریشن میں اپلائے کیا ہے آئل کمپنی ہے جس میں اس نے اپلائے کیا اس کا یہ اوبجیکٹیو ہے پرپز ہے جو اس نے کرنا ہے سمری 14 year of experience in a variety of ڈریلنگ اوپریشن وہ ڈریل کا کہتے ہیں نا کہ خودنا آئل کمپنی ہے اس میں ڈریلنگ کا اس نے ڈریلنگ مینیجر کے لئے اپلائے کیا وہ کہہ رہا کہ چودہ سالہ اس کا ایکسپیرینس ہے ڈریلنگ اوپریشن اس نے کی یہ میں ہے in both united states and overseas USA میں بھی اور بائر بھی یعنی دوسرے ممالک میں بھی اس کا یہ ایکسپیرینس ہے study progress in management and budgetary responsibilities management میں بھی اس کو progress حاصلہ اور budgetary میں یعنی کہ budget کو بھی اچھے سے maintain کر سکتا ہے management بھی اچھے سے کر سکتا ہے اس لئے اس کو manager hire کیا جائے یہ اس نے بتایا ہے اپنے بارے میں extensive record record of success in introducing technical innovations that improve drilling performance وہ کہتے ہیں کہ جو technical innovations improve drilling performance اس نے extensive record of success in introducing technical innovation اس نے drilling performance میں بہت ساری نئی چیزیں introduce کرائی ہیں ٹیکنیکلی ٹھیک ہے یہ بھی اس کا record ہے یہ بھی اس نے اپنا بتا رہی ہے اس نے جو کیا وے کام تو next experience and achievement یہ دیکھیں اب اس نے دوسری طرح سے لکھا ہے اوپر ورڈی زیوم میں آپ کو یہاں پہ نظر آیا تھا اور آگے لکھا ہوا تھا column لیکن جہاں اس نے لیڈر سے ایڈنگ دیا ہے اس میں اپنے اس نے experience لکھا ہے اور achievement لکھی ہیں کہ پیلو پیٹرولیم کمپنی اس پیٹرولیم کمپنی میں اس کا experience ہوگا ریجنل ڈرلنگ انجینئر اس میں وہ ریجنل ڈرلنگ انجینئر رہا ہے جس کمپنی میں اس نے جو آپ کے لئے اپلائے کیا وہاں اس نے مینجر ڈرلنگ مینجر کے لئے اپلائے کیا اور پہلے وہ ڈرلنگ انجینئر رہ چکا ہے وہ اپنا experience بتا رہا ہے ٹھیک ہے on responsible for pilots drilling operations throughout the entire gulf of mexico region ریجن ہوں پورا جو گلف آف میکسیکو کا ریجن ہے وہاں وہ رہا ہے پائلو پارایر drilling operations کا coordinate comprehensive drilling program for both exploration and new oil field development نیو آئل فیلڈ ڈیویلپمنٹ کے جو پروگرام ہے اس میں اس نے کمپریہنسیو لی کارڈینیٹ کیا اس نے اس میں حصہ لیا تھا پریپیر ون جیر اینڈ 3 جیر ڈرلنگ پلان اس نے ایک سال کے بھی تین سال کے بھی اپنی کمپنی کے لیے جس میں وہ انجینئر آئے ایک سال و تین سال کے لیے پلان بنایا ہے فار کوپریٹ ہیڈکوارٹر ہیڈکوارٹر کے لیے اس نے پلاننگ کی اپنی کمپنی کے ہیڈکوارٹر کے لیے پریپیر اینڈ ا 60 کروڑ مطلب کتنے ڈالر اس نے انویل بجیٹ کے نا ایڈنسٹر کیا یعنی کہ انویل بجیٹ اتنا ان کو پیہ کیا گیا تھا ان کی کمپنی کو جس میں وہ انجینئر آئے تو اس نے ان کو منیج کیا کہ سارے کام اس بجیٹ سے اس نے چلایا یہ وہ اپنا اپنا اکسپیرنس بتا رہا ہے سیلیکٹ ڈریلنگ کانٹریکشنس اینڈ نگو سییشن آل کانٹریکچول اگریمنٹ ویڈیمٹ ویڈیم وہ کہتا ہے ڈریلنگ کانٹریکٹر یعنی کہ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو معایدے ہوتے ہیں جس کو ہم تھکے کہتے ہیں ڈرلنگ کے جو تھکے لیتا ہے وہ اپنی کمپنی کے لیے انجینئر جو رہا ہے یہ بھی وہ کیا کر رہا ہے اس کے لیے اس نے گفتگو بھی کیا اگریمنٹس بھی کی ہیں تھکوں پہ تو یہ سارے کاموں میں اس کو مہارت حاصل ہے سکسیس فولی انٹیگریٹیڈ ڈرلنگ آپریشن اپ 3 سمال کمپنیز ایکوائیڈ بائی پائلٹ وہ کہتا ہے پائلٹ کہہ رہا ہے کہ اس نے تین چھوٹی کمپنیز جو ہیں ڈرلنگ ان کو آپریشن کامیاب طریقے سے کیا ہے انٹروڈیوز میئرمنٹ وائل ڈرلنگ ٹیکنالوجی چو دا کمپنی ریڈیوزنگ ریلنگ ٹائم فارڈریکشن ہولز بائن ایسٹیمیٹ ٹوال پرسنٹ وہ کہتا ہے ایک ڈرلنگ گھڑے کو کھوڑنے کے لیے اس نے جو ٹائم بھی ہے وہ بارہ پرسنٹ کم کیا ریڈیوز کیا ہے یعنی کی اس میں اتنی مہارت تھی کہ وہ جس پہ زیادہ ٹائم لگتا تھا اس نے اس پہ کام ٹائم لگا کے اس کو کم کو کمپلیٹ کیا اگر لاسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو پوائنٹ اس کی شیرون پولا اور آئی تنگ یہ تھرڈ ریزیوم ہے اس کو ہم کرتے ہیں مجھے پتہ ہے بچو آپ پیچھ میں بہر ہو رہے ہوں گے پتہ نہیں میں تو کوشش کر رہی ہوں آپ کو سمجھانے کی یہ ریزیوم آپ کی ایکزمپلز نہیں ہیں یہ آپ کو سمجھانا اس لیے ضروری ہے آپ کی لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو ریزیوم اگر بنانا پر جائے پیپر میں آپ کے فر اکزمپل آجائے یا کل کو اپنے جوب میں تو ڈیفینیٹلی بنانا ہی ہے اور اگر آپ کے اسائنمنٹ بھی آجائے تو آپ کو ریزیوم آپ نے دو تین یہ پڑے ہوگی نا انس کے سپیسیمنس تو آپ کو اپنا ریزیوم بنانے میں آسانی رہے گی ٹھیک ہے اب تیسر ریزیوم شہرون پولوک کا یہ دیکھ لیتے ہیں نہیں یہ ایک تنگ وہی چاہ رہا ہے پریویس اپلائیمنٹ اس کا نام یہی تھا نا نہیں اوپر والے کا نام پائلٹ تھا یہ شہرون پولوک ہے اگلا ریزیوم ہے شاید ایک میٹ دیکھ لیتی ہوں میں جی بچہ میں چکا لیا ہم شور یہ تھرڈ ریزیوم آپ پڑھنے لگے ہیں دو ریزیوم ہم نے پڑھ چکے ان کو ہم نے دیکھ لیا دونوں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے تھی اب اس کا شہرون کا ریزیوم پڑھتے ہیں پریویس اپلائیمنٹ اپنی وہ پہلے بتا رہا ہے کہ نیپچور آئیل کارپس کرسٹ ٹیکسیز انجین سمر انٹرن اور لیوز انٹرپائیز گورنمنٹ ٹیکسیز راؤڈ سپورٹ ڈیورنگ سمر ویکیشن فرام کالیج یہ اس نے کام کیے میں ہیں پریویس اپلائیمنٹ اس نے پہلے بتا دی کہ پہلے اس نے ان جگہوں پہ ایک یہ والی آئیل کمپنی ہے اور یہ بھی کوئی انٹر انسٹیوشن ہے اس میں اس نے یہی کام کیے میں ہیں اس میں اس نے 75 سے 76 ایک سال ادھر کام کیا اور پھر 74 کا ایک سال اس نے اس کمپنی میں کام کیا اب اس نے ایکسپیرینس پہلا بتا دیا اب وہ اپنی ایڈوکیشن بتا رہا ہے یونیورسٹی آف ٹیکسیز ایس آسٹن بی ایسی پیٹولیم انجیننگ اس نے اس یونیورسٹی سے بی ایس پیٹولیم انجیننگ کیا اس کے ایڈوکیشن ایس سیٹیفیکیشن ریجسٹر پروفیشنل انجینئر ان آلاسکا کولوریڈو لوزینیا ان ساری جگہوں پہ وہ انجینئر ہے ریجسٹر پروفیشنل انجینئر ہے یعنی کہ اس کو سیٹیفکیٹ حاصل ساری جگہوں پہ کہ وہ انجینئر ہے اور پروفیشنل آنرز اس کے سرویس کے ممبر انڈسٹریل ایڈوائزر کونسل یونیورسٹی آف ٹیکسیز اس یونیورسٹی میں وہ ممبر ہے ایڈوائزری کونسل کا سوسائیٹی آف پرنٹولیم انجینئر انڈسٹنگوش لیکچرر سوسائیٹی آف پرنٹولیم انجینئر انجینئر کا بھی وہ ممبر رہے اور وہاں لیکچرر بھی رہے وہ ابھی یہ اس دیورنگ یعنی کہ یہ آگے ٹائم پیرڈ لکھا ہوئے کہ جب اس نے یہاں کام کیا اگر ابھی وہ یہ کام کنٹینئو کر رہے تو آگے پریزنٹ لکھا ہوگا جیسے یہاں پہ لکھا ہوئے پروفیشنل میمبر سے بتا رہا ہے ممبر سوسائیٹی آف پروفیشنل ویل لاغ انیلیٹک میمبر پی اپیلیکسن ٹیکس پیٹولیم انجینئر آنورری یہ بڑی بڑی پیٹولیم کمپنی ہوں گی یو ایسے میں جہاں وہ اپلائی کر رہے تب ہی وہ اتنے ڈیٹیل سے بتا رہا ہے کہ اس نے ان ساری جگہوں پہ کام کیا ہے وہ ان ساری جگہوں پہ ان ساری کمپنیز کا این ارگونائزیشن کا ممبر آیا ہے لاؤسٹ پو اس نے بتایا پرسنل کہ یہ اس کی ڈیٹ آف برت ہے ایکس ہیلتھ بھی اس کی بلکل ٹھیک ہے مریڈ ہے اس کے تھری چلڑن ہے پرسنل بھی آپ اتنا سا اپنا پرسنل کو اپنا کیا بیک گروند دے سکتے ہیں یعنی کہ وہ آپ کے پروفیشنل سے ریلیٹڈ ہو زیادہ پرسنل آجائے اس نے دیکھے اتنا دیا ہے اوپر جو ہم نے دو ریزیوم پڑے ہیں ان میں بلکل نہیں تھا لیکن اس میں تھوڑا سا پروائیڈ کیا ہے اب یہ زیادہ ڈیپینڈ جائی کرے گا کہ آپ جہاں اپلائی کر رہے ہیں اس کی نیچر کیسی ہے وہاں اگر تو وہ آپ کی فیملی کو افیکٹ کرنے والی ہے تو آپ دیفنیٹلی وہاں بتائیں گے کہ میری اتنی فیملی ہے ہو سکتا ہے نا کچھ لوگ ایسے ریزیڈنس بھی دیتے ہیں آپ کو کمپنی میں اپنی کہ آپ فیملی سمیت یہاں رہ سکتے ہیں تو اس لئے یہ چیز منچن کرنا ضروری ہوتی ہے ریزیوم میں بعض ریزیوم میں ضروری ہوتی ہو اور کچھ میں ضرورت نہیں ہوتی اب ہم نے تین ریزیوم پڑھ لیا ہوپسو آپ کو کافی حد تک سمجھ آ رہی ہوگی سی وی یا ریزیوم ہوتا کیا اور سو کیسے ہم ڈیزائن کرتے ہیں اب آگے پڑھنے آرڈرنگ جو جو آپ ایکسپیرینس اب ریزیوم میں ہم نے جو جو آپ ایکسپیرینس دیکھا ہے تینوں ریزیوم میں ڈیفرنٹ طرح سے لکھا ہے تو اب آپ نے کیسے اس کو آرڈر کرنا ہے جب آپ اپنے ایکسپیرینس لکھ رہے ہو تو آپ نے یہ بات جہاں دکھنا ہے جو آپ کے بیزی ریڈر ہیں جس کے پاس پچاس یا سو ریزیوم ہے آپ نے وہ چیز لکھنا ہے جو اس کے لیے امپریسی ہو آپ کی وہ کالیفکیشن اس کو امپریس کرے موسیت پیپل کن اچیو بای سٹارٹنگ دیر جو بای سٹارٹنگ دیر جواب ان دیر ریورز کورانالوجیکل آرڈر بکاز دیر موسیت ریسنٹ جواب کورانالوجیکل آرڈر آپ کو پتا ہے اپنے فرس میسٹر میں میں نے آپ کو اچھے سے پڑھا ہے اس کو میں دوبارہ بالکل بھی نہیں آپ کو بتاؤں گی وہ کہہ رہا کہ کچھ لوگ اپنی جواب ایکسپیرینس نہ کورانالوجیکل آرڈر میں لکھ دیتے ہیں اور ایویلیویٹنگ اینڈ ڈیوائزنگ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے لکھنے کا اگین بتا لیوں ڈیپینڈ اسی پہ کرے گا جو آپ کی فیلڈ ہے جہاں آپ جواب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں جیسے اس کی ڈیمانڈز ہیں آپ ویسے لکھیں آپ ویسا سی وی ویسا ریزیوم بنائیں ایویلیویٹنگ اینڈ ریوائزنگ ریویجن لیٹری مینز ٹو سی اگین یعنی کہ آپ اپنے سی وی کو اپنے ریزیوم کو ایک بار ایویلیویٹ کریں ریوائز کریں دیکھیں کہ غلطی تو نہیں ہے ریویین کا مطلب کیا سی اگین دوبارہ دیکھنا یعنی ایسے کر کے پڑھیں گے تو آپ اس کو ایویلیویٹ بھی کر پائیں گے اور اپنی غلطیاں خود اپنی جو لیکنگز ہیں جو آپ کے لیکناز ہیں آپ ان کو دور کر پائیں گے خود ہی کریٹیکلی اس کو انیلائز کر کے رائٹنگ اپ پوسیس اف ڈسکوری انڈ یو دو ناٹ آلویز پروڈیوز یور بیس ٹاف وین جو فرس گیٹ سٹارٹڈ وہ کہہ رہا کہ یہ ضروری ہے ایویلیویٹنگ اور ریوائزنگ کیونکہ جب آپ پہلی بار لکھنے آتے ہیں آپ کبھی بھی دا بیسٹ پہلی بار نہیں دے سکتے ہیں آپ ریوائز کریں گے تو آپ کہیں گے نہیں یار یہ بات ایسے نہیں اس کو ایسے ہونا چاہیے ایسے زیادہ اچھی ہے تو اس نے یہ ریوائزنگ ضروری ہے آپ کے سی وی ریزیوم کے ریوائزنگ is an ongoing process of rethinking reviewing your evidence defining your purpose or reorganize your presentation deviving stale pause and correction grammar and punctuation so ریوائزنگ is a chance for you to look critically at what you have written to see وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی grammar کی کو گلتی ہے punctuation کی گلتی ہے آپ کے style ہے pros لکھنے کا یا کچھ بھی آپ نے کیا آپ نے جو evidence دی ہیں purpose جو بتایا اپنا objective بتایا وہ ساری چیزیں ایک بار ریوائز کریں گے فریش پائنٹ سے تو آپ ان کو زیادہ best طریقے سے لکھ پائیں گے اس میں اس لئے ریوائزنگ ضروری آپ کے لئے it's really worth saying if it's really worth saying آپ ریوائز ریوائزنگ میں یہ دیکھیں گے کہ یہ آپ نے بات کی ہے کہ یہ قیمتی بات ہے to say کہ یہ بات آپ کا resume یہ بتا رہا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے جو لکھا وہ بات یہ آپ کے words یہ بات بتا رہے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ exactly آپ کو express کر رہے ہیں آپ کے mind کی بات کو if a reader will understand what you are saying آپ نے یہ بھی بات judge کرنی ہے کہ کیا ریڈر سمجھ رہا ہے جو آپ کہہ پا رہے ہیں بتایا نا کہ ایک دن بنائیں دوسرے دن فریش mind سے اس کو ایک بار ریوائز کریں تو آپ اس کو اچھے سے perform کر پائیں گے تو بچوں جی آپ کا third lecture complete ہو گیا ایک میٹھ رکے میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے کہ بہت سے بچوں کا objection ہے یہ کہ آپ lecture بہت لمبے بناتی ہیں اب مجھے آپ بتائیں کہ میں نے کوئی بھی پوری lecture میں کوئی fault ہو آپ سے بات کی ہو آپ کی اس سے سمجھانے کے علاوہ یا تو اب یہ طریقہ کہ میں آپ کو اس طرح آپ کا lecture یہ اگر دس پیج گیا تو اس میں گھنٹہ یا ایک گھنٹے سے زیادہ کچھ پانچ ساٹھ میٹ یا پچاس میٹ لگ جائیں تو اب اس میں میرے خیال میں تو کوئی پرابل کیونکہ میری یہ کوشش ہے کہ میں جو لکھا ہوئے آپ کو exactly آپ تک پہنچا سکتا کمیونٹ کیر کر دوں ڈلیور کر دوں آپ کی کنسپٹس کلیر ہو جائیں اور آپ اپنے اگزام اور نمبر والی گیم سے نکل کے بھی آپ اس کو پریکٹیل کا لائف میں بھی اپلائی کرنا چاہے تو کر لیں تو اب بچوں میری آپ سے بالکل ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہے اگر آپ کو نہیں پسند آتا تو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور بہت سے چینلز ہیں جہاں آپ کو بہت شارٹ میٹیریل پروائیڈ ہوتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں جہاں آپ کو صرف یہ بتایا گیا آپ کے اگزام میں یہ آئے گا آپ اس کو رٹ لیں اور یہ کر لیں تو آپ دیکھیں میں آپ کو سنسیرلی بتا رہا ہوں میں خود بھی اس پر بہت میند کرتی ہوں ظاہر آپ یہ اتنا بولنا اتنا سمجھانا اس پر کرنا میرا کوئی اس پر خاص اتنا پیک گرونڈ ناریج نہیں ہے میں آپ سے ایک سنسیر اوپینین کہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں اگر میں اس کو کسی اور طریقے سے آپ کو اچھا پڑھانے کے لیے اور اس کو شارٹ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ ہے کوئی اگر شارٹ کٹ آپ مجھے وہ بتائیں میں انشاءاللہ اس کو اپلائے کروں گی میں بلکل ہمبل ہی آپ سے یہ ریکویسٹ مینر میں آپ کو ریکویسٹنگ مینر میں کہہ رہی ہوں ایک ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سے ٹھیک ہے اور اگر میں کوئی فالتو بات کی یا میں نے لیکچر میں یا دو تین لیکچر جتنے بھی آپ مجھے وہ بھی بتائیں میں انشاءاللہ اس سے بھی آوائٹ کروں گی اور ایویل لائیوین مائنڈ انشاءاللہ ٹھیک ہے اور اپنینین ویل بی اسپیکٹیڈ سو سٹے بلیسٹ اور ڈونٹ وری اوکے نا آپ مجھے بتائیں ایویل کونسیڈرائیٹ انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹیک کیر آجو و سیلف اللہ حافظ